ٹرمپ اس بیک دوسری مرتبہ امریکہ کے صدر منتخب کیملا ہیریس کو شکر ٹرمپ کا کامیابی کے بعد پہلا خطاب کہا کوئی جنگ شروع نہیں کریں گے جنگوں کو ختم کریں گے سرحدوں کو سیل کرنا پڑے گا آج ہم نے تاریخ رقم کی ہے امریکہ اب نئی بلندیوں پر پہنچے گا ملک کے تمام معاملات اب ٹھیک کریں گے ایسی کامیابی امریکی عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی امریکہ کو محفوظ مضبوط اور خوشحال بناوں گا ہر روز آپ کے حقوق کے لیے لڑوں گا کامیوں کا شکریہ آپ کے ووٹ کے بغیر کامیابی ممکن نہیں تھی ایلون مسک کو اُبھرتا ستارہ قرار دے دیا ٹرمپ امریکہ کے سنتالیس میں صدر منتخب ہو کر سپر پاور کی پاورفل شخصیت بن گیا ہے 538 میں سے ڈانل ٹرمپ نے 292 اور کامیلا ہیریس نے 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ڈانل ٹرمپ پیر 20 جنوری 2025 کو اپنے اہدے کا خلف اٹھائیں گے ہیوسٹرن، فلوریڈا، پینسلوینیا، جارجیا اور دیگر ریاستوں میں ٹرمپ کے حامیوں کا جشن جاری کامیلا ہیریس کی ڈانل ٹرمپ کو فون کال الیکشن میں شکست تسلیم کری ٹرمپ کو مبارک بات پیش کی امریکی صدر جو بائٹن بھی ڈانل ٹرمپ کو آج فون کال کریں گے ریپبلکن جماعت، امریکی سینٹ میں اکثرتی جماعت بن گئی واضح اکثرت حاصل کر لی ریپبلکن 52 نشستے لینے میں کامیلا ڈیموکریٹس کی 43 نشستے ہو گئیں امریکی ایوان نمائندگاہ میں ریپبلکنز کو 201 اور ڈیموکریٹس کو 180 نشستے مل گئیں امریکی صدر کے انتخابات میں ٹرمپ مسلم ووٹرز کو قائل کرنے میں کامیاب مسلم ووٹرز نے پانسہ پلٹ دیا 2020 کے مقابلے میں اس بات ٹرمپ کو 30 فیصد مسلمانوں نے ووٹ دیے گزشتر الیکشن میں ٹرمپ کو صرف 6 فیصد مسلمانوں نے ووٹ دیے تھے یہودیوں نے اس بات ٹرمپ کی حمایت نہیں کی 2020 کے مقابلے میں صرف 31 فیصد یہودیوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا گزشتر انتخابات میں یہودیوں کی سرسٹھ فیصد آبادی نے ڈانلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا امریکی صدارتی انتخابات میں کامیابی پر وزیراعظم شہباز فریف کی ڈانلڈ ٹرمپ کو مبارک بات وزیراعظم نے کہا نو متخصدر ڈانلڈ ٹرمپ کو دنسی مدت کے لیے الیکشن میں تاریخی فتح مبارک ہو چیئمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ امید ہے ٹرمپ انتخابات میں ڈانلڈ ٹرمپ کی فتح پر عالمی رہنماؤں کے جانب سے مبارک بادوں کا سلسلہ جاری برطانیہ سعودی عرق ترکیہ چین روس قطر فرانس اٹلی بھارت کینیڈا اور دیگر ممالکیں سربراہان نے ٹرمپ کو دہنیتی پیغامات بھیج دیے تمام ممالک دوبارہ مل کر کام کرنے کے منتظر سعودی والی اہد کی ٹرمپ کو فون کال مبارک باد پیش کی جو بائجن کی غلطی نہ دہرائیں اسرائیل کے اندھی حمایت ختم کریں ہماس کا ٹرمپ کے لیے پیغام ہماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کے نئے صدر کو غزہ پر اسرائیلی جاریت کو مسترد کرتے ہوئے خود امریکی برادری کی آوازوں کو سننا چاہیے ایک عرب پتی کئی عرب پتی افراد کی مدد سے امریکہ کا صدر بڑ گیا جہاں پیسہ پانی کے طرح بہایا گیا صرف امیر ہونا ہی نہیں ڈانلڈ ٹرمپ کیسز کا سامنا کر رہے ہیں وہ پہلے صدر ہیں جنہیں سزا ہو چکی ہے ٹرمپ کے ڈانرز ان سے کیا چھواتے ہیں ان کے مقدمات کا کیا ہوگا وہ پاکستان سے تعلقات پر کیا موقف اپنائیں گے سوالات اٹھنے لگے شخص کے لیے ایک تعلقات پاکستان کے ساتھ کوئی بھی خراب نہیں کرے گا ٹرمپ انٹریفیر کریں گے ٹرمپ کہیں گے کس کو ریا کرو اسٹیبلشمنٹ ادھر بھی پاکستان سے بہت زیادہ سرانگ ہے ایک شخص کے لیے کوئی بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا کوئی بھی خود مختار ملک تعلقات کو کوپی پیسٹ نہیں کرے گا وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا جانلڈ ٹرمپ کی جیت اور پاک امریکہ تعلقات پر تب سرا نیجی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور وہ پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے خواجہ آصف نے مزید کہا ٹرمپ نے جنگے رکوانے کا وعدہ کیا تھا امریکہ جنگوں کی پشت پناہی کرتا رہا تو ملجل کر کام نہیں ہو سکتا امریکہ کی بڑی ریاستوں میں سے ایک ٹیکساس سے پاکستانی امیدوار سلمان بھوجانی کامیاب سلمان بھوجانی مستلسل دوسری بار نشست پر کامیاب ہوئے بول نیو سے خصوصی گفتگو میں سلمان بھوجانی نے کہا خوشی کی بات ہے کہ ہلقے کے لوگوں نے دوبارہ منتخب کیا پاکستانیوں سمیش سب کے مسائل حل کرنے کے لئے کام کروں گا چاہتا ہوں پاکستانی کمیونٹی امریکی سیاست میں آگے آئے ہیوستن فورڈ بینیٹ کاؤنٹی میں بھی پاکستانی امیدوار علی شیخ خانی کامیاب ہو گئے علی شیخ خانی نے مجبوری طور پر ارتس ہزار سے زائد ووٹس حاصل کیے دنیا کی نظریں امریکی انتخابات پر پہلے ووٹس سے آخری نتیجے تک کا احواز سپر پاور کے انتخابات پر بول نیوز کی سپر میراثان ٹرانسپیشن بین الاقوامی امور پر نظر رکھنے والے مایانات تجیعہ کاروں کے جاندات افسرے اور تجیعے چھائے رہے امریکی صدارتی انتخابات زمین سمیت خلا میں بھی ووٹ ڈالے گئے امریکی خلابازوں نے اپنے پسندیدہ امیدواران کے لیے ووٹ کا حق استعمال کیا امریکی خلابازوں نے خلائے سٹیشن سے تصاویر بھی شئر کی امریکی خلابازوں نے الیکٹرونک بیلٹ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کیا تباہی کا منظر تھا تمام گھر موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو تباہ کن بارشیں اور سیلاب آیا اس نے پورے گاؤں کو زمین پر اوچ کر دیا تھا اور ہر طرف تباہی کا منظر تھا مگر آج اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہاں پر آج ایک نئی بستی تعمیر کی جا چکی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹریننگ تیزی سے پھیلا رہے ہیں ترقیاتی منصوبوں کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ترقیاتی منصوبوں کے سنگی بنیاد اور افتتح کی تقریب سے خطاب کہا گلگت بلتستان کے لیے سو میگا وارڈ کو شمسی طوانائی منصوبہ لگائیں گے شمسی طوانائی کا منصوبہ ایک سال کے اندر مکمل کیا جائے گا آرمی چیف کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ جنرل سید آسم منیر کی سعودی ولی اہر شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقع آرمی چیف کی روائل پیلس آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا ملاقعات پر بہمی دلچسپی کے امور پر تبادہ خیال عسکری اور دفاع تعاون علاقائی اور عالمی مسائل پر باتشویت کی گئی آرمی چیف کا پاکستان کی حمایت پر سعودی ولی اہر سے اظہار تشکر امن و امان کے لیے ولی اہر کی کوششوں کی تعریف آرمی چیف کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوئی سعودی عسکری قیادت بھی موجود تھی ہمارا سوابی موٹروے کے اوپر انٹرچین کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ ایک ہمارا بہت بڑا ایک پرگرام ہے جلسے کا اور اس میں بیسی کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے ایک قرارزات پیش کرنی ہے اور اس قرارزات کے اندر ہمارے ساتھ جو ہوا اور جو حالات بنے ہوئے ہیں اور عمران خان کو جو رہا نہیں کیا جا رہا بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے درمیان میں جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا یہ فائنل کال ہوگی اس کے بعد جب تک ہمیں یہ حق نہیں ملتا تب تک ہم میں سے کوئی واپس نہیں آئے بانی کی آزادی کے بغیر واپسی نشتہ علی امین گنڈاپور کا اعلان کہا ہفتے کو ثوابی انٹرچینج پر جلسہ کریں گے صوبائی حکومت کی جانب سے قرارداد پیش کی جائے گی یہ ہماری آخری کال ہے جو بھی آئے گھر والوں کو بتا کر آئے وزیرالہ کے پی علی امین گنڈاپور اور گورنر فیصل کریم کنڈی کی ملاقات صوبے کے امن و امان کے صورتحال پر تبادلہ خیال مسائل اور حقوق کے معاملات پر گفتگو فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبائی حکومت کے مسائل پر وفاق سے رابطہ کروں گا میں صوبے کے وکیل کا گردار ادا کروں گا اگر اتنا ہی احسان ہوتا تو یہ کچھ سالوں اور ڈیکیرز میں ہو گیا ہوتا ہم درست سمت میں جا رہے ہیں طویل سفر باقی ہے ملک میں معیشت کی بہتری کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں مونیٹری پالیسی کمیٹی نے شرح سود میں ڈھائی فیصد کمی کی ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیف کا تقریب سے خطاب کہا ٹیکس نیٹ پر اضافے کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں ذریع پیدوار میں نمائع اضافہ ہوا ہے مالی سال کے چار ماہ میں آدھاف کے حوالے سے چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں سرکاری سکیم کے آزمین حج کو بڑی سہولت مل گئی ملک تاریخ میں پہلی بار آزمین حج کو تین قسطوں میں حج اخراجات جمع کرانے کے جازت دے دی گئی دو لاکھ روپے حج درخواست کے ساتھ جبکہ چار لاکھ روپے قرآن دازی کے وقت جمع کرانا ہوں گے اور تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ روپے فروری دوہزار چوبیس میں حج پر روانگی سے پہلے جمع کرانا ہوں گے وزیر مذہبی امور چودری سالک حسین کابینہ کو تجویز دی تھی کراچی میں چوروں اور ڈکیتوں کا راج بر قرآن دیفرینس میں فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ جانب حق سے سیٹی بی فوٹس سامنے آگئی مقتول بینک سے پیسے لے کر جا رہا تھا کہ دو مسئلہ ملزمان نے فائرنگ کر دی جان دے کر پانچ لاکھ پچا لیے وزیر داخلہ کا نوٹس ملزمان کی جل گرفتاری کی ہدایت مومن آباد اور گلچن اقبال میں پولیس مقابلے دو ڈکیت ہلاک لانڈھی بھی پولیس مقابلے میں ایک ملزم زخمی بفر زون میں ایک شخص سے دندہارے موٹر سائیکل چھین لی گئی روہ سال کراچی میں ڈکیت دی مضاہمت پر جامحہ کفرات کی تعداد ایک سو چار ہو گئی ناپرا نے کراچی کے سوا باقی مولک کے لیے بجلی ایک روپے ٹھائی سپیسیفی یونٹس سستی کر دی ناپرا کے مطابق ستمبر کے مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کے دہر بجلی سستی کی گئی ہے کمی کا اطلاق لائف لائن اور کیا الیکٹرک سافٹین پر نہیں ہوگا سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے پچاسی پیسیفی یونٹ کمی کے درخواست کی تھی مقبوضہ جمع کشمیر اسمبلی میں آرٹیکل تین سو ستر کی بحالی کے لیے قرارداد منظور قرارداد وزیراعلا عمر عبداللہ حکومت کی جانب سے پیش کی گئے ارکان اسمبلی کے اکثریت نے قرارداد کی حمایت کی بعد ازاں اسپیکر نے اسے بازابتہ طور پر منظور کر لیا بھارتے حکومت نے دفعہ تین سو ستر کو پانچ اگز دو ہزار انیس کو یک طرفہ طور پر منصوب کیا تھا اسرائیل کے شمال غزم فضائی حملے کے نتیجے میں کم از کم بیس پلسطینی شہید ہو گئے وزارت سیحت کے امرجنسی سرویس کے مطابق شمالی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے آٹھ خواتین اور چھائے بچے بھی شہید ہوئے اسرائیلی وزیراعظم نیتنیہو نے وزیر دپا یوگ گارنٹ کو بھی بڑھ طرف کر دیا ہے دوسری جانب لبنان پر شدید بمباری سے 37 گاؤں صفحہ حسنی سے نچا دیے ہیں اسرائیلی فوج کے مطابق وہ حزباللہ کے خلاف جنگ میں تنظیم کے بنیادی دھانچے کو نشانہ بنا رہی ہے وزیراعظم سید مراد علی شاہ کا میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز کے داخلہ ٹیسٹ سمید تمام ٹیسٹ میں شفافیت لانے کا حکم چھے ہفتوں میں ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ لینے کے ہدایت کر دی کابین اجلاس میں مراد علی شاہ بولے پیپر لیگ ہونا صرف بدنامی نہیں بلکہ اس سے بچوں کا مستقبل بھی خراب ہوتا ہے وزیراعظم سندھ نے آئی بی اے سکھر کی ٹیسٹ کے لیے تیس کروڑ اکیس لاکھ روپے کی منظوری دی ہے سندھ کی سڑکوں کی تعمیر کے لیے چھے ارب تریسٹ کروڑ روپے بھی منظور پاکستان ائر فورس اکیڈمی رسال پور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ پاک فیدہ زائیہ کے شاہینوں کا لہو گرماتے ہوئے فلائے پاس کا مظہرہ چیئرمن جوائن چیٹس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاند مرزا نے پریڈ کا معینہ کیا کیاڈٹس نے سلامی پیش کی تقریب سے خطاب میں جنرل ساہر شمشاند مرزا نے کہا پاکستان کسی بھی جاریہ سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے افغانستان میں امن و استحکام خطے کے مفاہد دوہا میں ورلڈ اسنوکر چیمپینشپ پاکستان کے نام محمد عاصف تیسری بار ورلڈ اسنوکر چیمپین بن گئے محمد عاصف نے فائنل میں ایرانی کیوئسٹ کو شکست دی بیسٹ آف نائن فریمز کے فائنل میں عاصف نے پانچ تین سے فتح سمیٹھی چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کی قومی کیوئسٹ محمد عاصف کو مبارک بات کہا محمد عاصف کی مزید کامیابیوں کے لیے دعا گو ہوں آسٹریلیا کے خلاف دوسرا ونڈے قومی ٹیم کا ایڈیلیٹ اوول میں بھرپور ٹریننگ سیشن عصیم شاہ کی بھی نیٹس میں باولنگ دوسرا ونڈے جنہے کو کھیلا جائے گا پاکستان کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے جوش انگلیس اور اسٹریلیا کے کپتان مقرر دیسرے ونڈے میں بھی ٹیم کے قیادت کریں گے چیمپینز فوٹبال لیگ میں مانچسٹر سٹی کو اپسٹ شکر سپورتگال کے سپورٹنگ کلب نے چارلک سہرادیا لیورپول نے جرمن کلاب کو چار سفر سے آؤٹ کلاس کیا لویس دیاس کی ہیٹرک اے ایف سی چیمپینز لیگ میں الناسر کلب نے الان کو پانچ ایک سے زیر کیا کپتان رونالڈو نے بھی ایک گول سکور کیا نوی تھل ڈیزر جیپ ریلی کا رنگا رنگ میلا آج سے سج رہا ہے سو سے زیادہ ریسرز حصہ لے کر سہرہ میں اپنے جوہر دکھائیں گے جیپ ریلی کی تیاریاں مکمل گاڑیوں کی ریجسٹریشن انسپیکشن اور ٹیگنگ مکمل کر لی گئی اور ناممکن کو ممکن بنانے کا مشن مردہ باف سے ملاقات کے خاطر تنہائی میں زندگی بسر کرنے والی لڑکی کی کہانی خوف اور دہشت سے بھرپور فلم ہوم ایڈوکیشن کا ٹریلر جاری فلم آٹھ نومبر کو ریلیس کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے